عالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کا دوست حافظ مدشر آپ سے مخاطب ہوں آپ دیکھ رہے ہیں صدائے مدینہ کے پلیٹ فارم سے بہت ہی پیاری رمضان ٹرانسمیشن جس کا نام ہے رمضان کے رنگ فقیران مدینہ کے سنگ ناظرین کرام آج ایک بہت ہی خوبصورت گلدستہ لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم حافظ محمد ویس رزوی صاحب جو انشاءاللہ تلاوت قرآن سے آج کی اس لائیو رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز بھی کریں گے اور حضور کی بارگاہ میں حدیعی عقیدت و محبت بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سکرین پر ملاحظہ فرما رہی ہیں جناب علامہ محمد عبدالقدیر مدنی صاحب آپ کی گفتگو بھی آپ سماعت کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم محمد عبرالحق اتاری قادری صاحب جو کہ نقیب محافل ہیں اکثر محافل میں ان کو دیکھا جاتا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد سلمان رضا صاحب انشاءاللہ وہ بھی حدیعی عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے میں گزارش کروں گا جناب حافظ محمد عویس رضوی صاحب سے کہ وہ آج کی اس لائیو رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت قرآن مجید برحان رشید سے کرنے کی سعادت حاصل کر دی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ موسیقا 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 اللذی لا إله إلا ہوں الملک القدوس السلام السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار ما شاء الله سبحان الله الملک قدوس السلام السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ يصبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ کیا کہنے جناب محمد عویس رجوی صاحب آج کی سلائب رمضان ٹرانسومیشن کا آغاز تلاوت قرآن کلام رحمان سے کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اللہ رب العزت آپ کی آواز میں برقتیں عطا فرمائے جتنے سامعین نے آج کی سلائب رمضان ٹرانسومیشن کا آغاز تلاوت قرآن سے سنا اللہ رب العزت تمام کو اس قرآن سے محبت کرنے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے قرآن کو پڑھنے قرآن کو سننے اور قرآن کو سمجھنے قرآن پہ عمل کرنے کی سعادت نصیف فرمائے ناظرین کرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کس رمضان المبارک کو مولا کائنات علی المرتضاء شیر خدا آپ کی یوم شہادت ہے آپ کی شہادت کا دن ہے تو انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے بھی ہم آپ کو تھوڑی سی انٹر اڈکشن کروائیں گے تو میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد عویس رزوی صاحب سے کہ وہ بارگاہ خیر الانعام میں حدیعی عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ آقا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا موکیا دیکھیں آقا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا موکیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ تیرہ کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ تیرہ سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے تُو زندہ ہے والا تُو زندہ ہے والا دو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا میری چشم عالم سے چھپ جانے بالے میری چشم عالم سے چھپ جانے بالے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لیلوں میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لیلوں میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لیلوں کے رستے میں ہے جا بجا تھانے والے کے رستے میں ہے جا بجا تھانے والے میرا دل بھی چمکا دے ساتھ لیلوں میں مجھے رے غلاموں سے الجی تیرا کھائے تی رے غلاموں سے الجی تیرا کھائے تی جی تیرا کھائے تیرا کھائے تیرا کھائے جی تیرا کھائے تیرا کھائے تیرا کھائے ساتھ لیلوں میں مجھے جا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے جا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رہتا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رہتا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہوا کیا کہنے بہت خوب بہت آلانداز میں کلام پیش کر رہے تھے جنابِ حافظ محمد ویس رزوی صاحب امامِ عاشقہ امامِ اہلِ سنت امامِ مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رزا خان فاضلِ پریلوی رحمت اللہ تعالی لکھا لکھا ہوا کلام اور اہلِ سنت کے نظریات اہلِ سنت کے اقائد کی اقاسی کرتا ہوا کلام آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہے تھے ناظرین اکرام آپ کو لے کے چلتے ہیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جنابِ اللامہ محمد عبدالقدیر مدنی صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے سامین سے ماہوے گفتگو ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن صدق اللہ لزیم وصدق رسول النبی کریم الامین ونحن علی ذالکہ لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلی کا واصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ آج کی یہ لائف ٹرانس میشن صدائے رمضان فقیران مدینہ کے سنگ آج الحمدللہ قبلہ حضرت علامہ مولانا مدسر یاسین کریمی سلطانی صاحب نے انوائٹ کیا بندینہ چیز حاضر ہے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمتوں برکتوں والے مہینے کا صدقہ جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کے علم میں عمل میں برکتیں اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ اس رحمتوں والے برکتوں والے مہینے سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے جنت حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا رمضان عظمتوں والا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے رمضان کو اس طرح نہ گزارا جائے کہ بس رمضان آیا اور چلا گیا اپنا محاسبہ کیجئے کہ جب رمضان شروع ہوا تھا تب ہم کیسے تھے اور جب آخری دن رمضان کا ہوگا تب ہم کیسے ہوں گے اتنے دن گزر گئے آج اکیس رمضان تھا حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا اپنا محاسبہ کیجئے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اگر پہلے رمضان میں جب رمضان شروع ہوا ہم نے روزے رکھنے شروع کیے اس وقت ہم جھوٹ بولتے تھے آج اکیس رمضان ہے اگر آج بھی یہی معمول ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو رمضان کا کوئی فائدہ نہیں اگر رمضان چڑھنے سے پہلے ہم لوگوں کا حق کھاتے تھے آج اکیس رمضان ہے اگر پھر وہی روٹین ہے تو رمضان کا کوئی فائدہ نہیں اگر رمضان سے پہلے ہم لوگوں کو دکھ تکلیف دیتے تھے آج بھی اگر وہی کام کر رہے ہیں تو رمضان کا کوئی فائدہ نہیں میرے آقا تو قائنات کے غم ختم کرنے آئے اللہ کا قرآن فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بیجا یہ قرآن ملا ان کے صدقے کیا چیز ہے جو آقا کے در سے نہیں ملی تو گرام یہ قدر حضرات اللہ تعالیٰ کے نبی لوگوں کی مشکلیں آسان فرمانے آئے اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بیجا ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہے کہ ہمارے آقا اس کائنات میں بھی ہمارے لئے رحمت بن کے تشریف لائے کل جب ہم اپنی قبروں میں چلے جائیں گے وہ اولاد جن کے لئے بندہ دن رات کر کے کماتا ہے وہ اولاد بھی یہ نہیں کہتی کہ میرا باپ تھا میں اس کے ساتھ لیٹ جاتا ہوں میرا ویر تھا میں اس کے ساتھ لیٹ جاتا ہوں اس کالی قبر میں اکیلے ہی جانا ہے تنہ تنہا ہی جانا ہے ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہے کہ اس کالی قبر میں بھی اگر آپ کے اور میرے لئے کوئی رحمت بن کے تشریف لائے گا تو وہ سرکار کی ذات ہے کل جب محشر کا میدان ہوگا سوا نیزے پہ سورج ہوگا باپ بیٹے کو نہیں یار یاروں کو نہیں پیارے پیاروں کو نہیں کوئی کسی کو نہیں جانے گا اس وقت بھی آپ کے اور میرے لئے اگر کوئی رحمت بن کے تشریف لائے گا تو وہ آپ کے اور میری سرکار کی ذات ہے تو سرکار کی صیرت پہ عمل کرنا شروع کیجئے میری سرکار نے ہمیشہ لوگوں کی مشکلیں آسان فرمائیں ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے آکے ارز کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رمضان کا روزہ رکھا ہوا تھا یا رسول اللہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر بیٹھا ہوں بتائیے کفارہ کیا ہوگا یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا میرے نبی نے فرمایا جا کے ایک غلام ازاد کرو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا ارز کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اتنا مال و دولت نہیں کہ ایک غلام ازاد کر سکوں میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے پھر جا کے ایسے کرو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا ارز کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اتنا بھی مال و دولت نہیں کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاوں اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ساٹھ روزے رکھ لو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا ارز کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک رکھا تھا رکھا نہیں گیا ساٹھ کی بھی طاقت نہیں رکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا حدیث مبارکہ میں آتا ہے تھوڑی دیر گزری ایک انساری صحابی خجوروں کا ٹوکرہ لے کے حاضر خدمت ہوئے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ قبول فرما لیجئے رسول اللہ نے فرمایا کہاں ہے سائل کہاں ہے جس نے سوال کیا تھا حاضر خدمت ہوئے فدا کا امی وعبی یا رسول اللہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان سرکار نے فرمایا یہ خجوریں لے جاؤ جا کے مدینہ کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا آج باندھ کے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں میری سرکار مسکرانے لگے میری سرکار اتنا مسکرائے کے دندان مبارک نظر آنے لگے میری سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے یہ خجوریں لے جا خود بھی کھا بچوں کو بھی کھلا اپنی بیوی کو بھی کھلانا تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا اور یہ تیرے ساتھ ہی خاص ہے میرے نبی نے ہمیشہ لوگوں کی مشکلیں آسان فرمائیں آج بھی اگر اللہ کو کسی نے مال و دولت سے نوازا ہے اسے چاہیے کہ غریبوں کا خیال کرے اگر اللہ نے کسی کو علم کے ہنر سے اراستہ کیا ہے اسے چاہیے کہ لوگوں کا خیال کرے میرے نبی نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ پیار کیا میرے نبی کی بارگاہ میں چاہے کوئی اپنا آیا یا کوئی بیگانہ آیا میرے نبی نے جولیاں بر بر کے اطاع فرما دی میرے نبی نے تو بڑوں کے ساتھ حدب کا حکم ارشاد فرمایا چھوٹوں کے ساتھ میرے نبی نے فرمایا شفقت کرنی ہے آج دنیا کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ میرے نبی قاضی کیسے تھے میرے نبی دوست کیسے تھے میرے نبی باپ کیسے تھے میرے نبی والد کیسے تھے میرے نبی تاجر کیسے تھے آج دنیا کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ میرے نبی نے لوگوں کی مشکلیں کس طرح سے آسان فرمائی میرے نبی کی بارگاہ میں تو غلاموں نے دس دس سال گزار دیئے علامہ صاحب دس سال کے بعد بھی غلاموں سے پوچھا گیا کہ بتا کبھی نبی نے ڈانٹا تھا تو غلام ایک ہی بات ارز کرتے تھے کہ اگر کوئی گلتی کتاہی ہو بھی جاتی تھی سرکار در گزر فرما دیا کرتے تھے سرکار تو پیار ہی فرمایا کرتے تھے میرے نبی نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ پیار کیا بچوں کے ساتھ میرے نبی نے بہت شفقتیں فرمائی بہت پیار فرمایا آپ احادیث کی کتب اٹھا کے دیکھئے ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے سرکار دوزانو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں سرکار اس کے ساتھ بھی تازیت کرتے ہیں اسی لئے تازیت کرتے ہیں کہ اس کا ایک پرندہ تھا وہ پرندہ مر گیا اس پرندے کے ساتھ بڑی محبت تھے سرکار تو جا کے اس بچے کے ساتھ بھی تازیت کرتے ہیں آج دنیا کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ میرے نبی نے غریبوں کا خیال کس طرح سے رکھا میرے نبی کے غلاموں نے میرے نبی کے اصحاب نے غریبوں کا خیال کس طرح سے رکھا آئی دور حاضر میں غریبی کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں حضر سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ کی سیرہ سے یہ ملتا ہے کہ جب آپ خلیفہ مقرر کیے گئے تو آپ نے فرمایا کہ صدیق اکبر کی تنخواہ ایک غریب مزدور جتنی ہوگے لوگوں نے عرض کی اگر اتنی تنخواہ میں گزارا نہ ہوا تو سیدنا صدیق اکبر کے الفاظ آج بھی سنہری الفاظ کے ساتھ لکھنے کی ضرورت ہے آپ نے فرمایا اگر اتنی تنخواہ میں صدیق اکبر کا گزارا نہ ہوا تو غریب کی بھی تنخواہ بڑھا دی جائے گی آج غریبوں کے آج غریبوں کے اگر کوئی غریبی ختم کرنا چاہتا ہے تو سیرت ابو بکر صدیق کو پنانا ہوگا سیدنا ابو بکر صدیق نے میرے نبی کے ساتھ اس طرح سے پیار کیا آج لوگوں کو بھی پیار کرنے کی ضرورت ہے میرے نبی کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے جب مدینہ تشریف لے کے گئے تو مدینہ والوں کو یہ بات پہچانی نہ گئے کہ آقا کون ہے غلام کون ہے جب سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا تو عرض کی فدا کا امی وابی یا رسول اللہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان حضور مدینہ والے یہ بات پہچان نہیں رہے کہ آقا کون ہے غلام کون ہے حضور آپ تشریف فرما ہو جائیے میں آپ کو ہوا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ جو ہوا لے رہے ہیں وہ آقا ہیں جو ہوا دے رہا ہے وہ غلام ہے تو میرے نبی سے پیار کرنے کی ضرورت ہے میرے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیجئے رمضان کی پھر ہی برکتیں ہیں اگر رمضان آیا اور ایسے ہی گزر گیا ہم جہاں تھے وہاں ہی کھڑے ہیں تو رمضان کا کوئی فائدہ نہیں رمضان کو میرے نبی کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجئے میرے نبی سے پیار کیجئے یہ زندگی بھی سمر جائے گی وہ زندگی بھی سمر جائے گی شاعر مشریق علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اس میں ہو اگر کمی تو ایمان نامکمل ہے ایمان مکمل ایمان کامل اس انسان کا ہے جس کے دل میں میرے آقا کی محبت ہے میرے آقا سے پیار ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نبی پاک کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق رمضان گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے کیا بات ہے شاء اللہ جناب علامہ محمد عبدالقدیر مدنی صاحب آپ سے محبے گفتگو تھے رمضان المبارک کی اہمیت اور رمضان المبارک کی فضیلت آپ حضرات کی شماعتوں کی نظر کرتے ہوئے سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چند گوشے آپ کی شماعتوں کی نظر کر رہے تھے مالک کریم ہمیں حضور سرور کائنات امام الانبیاء اور حضور کے جو غلام ہیں اصحاب ہیں ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے سبق پھر سے پڑھ صداقت کا عدالت کا سخاوت کا شجاعت کا لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا خالق کریم ہمیں حضور کے اصحاب سے محبت و مودد اور حضور کے اہل بیت اتحار سے محبت و مودد اور بالخصوص مولا کائنات حضرت علی المرتضاء شیرِ خدا کررم اللہ و جہوالکریم آپ کی سیرت کو پڑھنے اور پھر اس پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے تو ناظرین کرام میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوتیں سخن پیش کر رہا ہوں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں معروف نقیبِ محفل جنابِ محمد عبرار الحق اتاری قادری صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حضور کی بارکاہ میں حدیعی عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَا ہوا السلام علیکھ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ یا حَبِبَ اللَّهِ السلام علیکھ یا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ یا نُورًا مِّن نُورِ اللَّهِ آج کی لائف ٹرانس میشن رمضان کے سنگ فقیران مدینہ کے سنگ محتر المقام عزت معاب استاد محترم نقابت کی دنیا کا ایک بے تاج نام محترم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد مدسر قریم سلطانی صاحب اس ٹرانس میشن کو انعقات بھی کر رہے ہیں اور اس کے ہوسٹ بھی ہیں میں مبارک پاس پیش کرتا ہوں اپنے ویر کو اور اللہ تعالیٰ کی بار میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات اس گل دستے کو حاصل دین کے حسد سے شریعوں کے شر سے محفوظ فرمائے آمین گرامی قدر حضرات آج کا دن ایک بہت ہی عظیم دن بھی تھا آج کے دن مولا کائنات دمات مصطفیٰ امیر المومنین خلیفہ چہارم مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن تھا گرامی قدر حضرات اسی حوالے سے چند مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہوئے میں اپنی حاضری کے اختتام درد پاک سے کروں گا کیا بات قبلہ قابے میں آنا علی کا مقدر تین دن قابے میں رہنا علی کا مقدر نبی کا انتظار کرنا علی کا مقدر نبی کو دیکھ کر آنکھیں کھولنا علی کا مقدر گرامی قدر حضرات من کنتو مولا فہازہ علی مولا علی کا مقدر جسم کا جسمی علی کا مقدر لحم کا لحمی علی کا مقدر النظر علی عبادہ علی کا مقدر الزکر علی عبادہ علی کا مقدر انا مدینت العلم وعلی جنبابو ہا علی کا مقدر گرامی قدر میرے نبی نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے بنے ہیں میں اور علی ایک ہی نور سے بنے ہیں علی کا مقدر نبی کے کاندوں پہ سوار ہونا علی کا مقدر کاندوں پہ سوار ہو کر ارش کا پایا پکڑنا علی کا مقدر مسجد نبی کا مقام تھا میرے پاک نبی نے صدیق کو بلایا دوسری طرف عمر فاروق کو بلایا ایک ہاتھ دوسرے کی ہاتھ میں دے کر کہا تو اس کا ویر ہے یہ تیرا ویر ہے سلمان فارسی کو بلایا دوسری طرف بلال حبیشی کو بلایا کہا یہ تیرا ویر ہے تو اس کا ویر ہے جب آئی مولا علی کی باری اور سینے سے لگا کر فرمایا اے علی تو میرا ویر ہے میں تیرا ویر ہوں علی کا مقدر کرامی قدر حضرات کوئی تجھے دس میں ملے گا چاروں میں نہیں ملے گا کوئی تجھے دس میں ملے گا پانچوں میں نہیں ملے گا علی واحد ہے جو تجھے چاروں میں بھی ملے گا پانچوں میں بھی ملے گا دس میں بھی ملے گا بارہ میں بھی ملے گا چاریس میں ملے گا تین سو تیرہ میں ملے گا ایک ہزار میں علی ملے گا چودہ سو میں علی ملے گا علی کا مقدر مجھے کہنے دیجئے پھر جب تک علی دلوں میں وسایا نہ جائے گا جب تک علی دلوں میں وسایا نہ جائے گا کھلتے بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا چڑ کے نیزے کی نوک پہ کہنے لگا مرتضی کا لال یہ سر علی کا ہے اور یہ سر علی کا ہے چکایا چکایا نہ جائے گا اور جیسے پڑا قرآن حسین پاک نے پھر ایسے قرآن کبھی بھی سنایا سنایا نہ جائے گا نورِ خدا کی روشنی قائم ہے آج تک نورِ خدا کی روشنی قائم ہے آج تک کھونکوں سے یہ چراغ پجایا نہ جائے گا اور جب تک ہمارے سر پہ ہے حسین کا کرم اور جب تک ہمارے سر پہ ہے حسین کا کرم ہم کو یزیدیے سے در آیا نہ جائے مولا 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 حسین اور جب تک ہمارے دلوں پہ ہے اور جب تک ہمارے سروں پہ ہے حسین کا کرم ہم کو یزیدیے سے در آیا نہ جائے گا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے مرہد و نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے گاب نہیں یہ مارہ یہ مارہ علی کا ہے میں علی کا مقدر پڑھتا جاؤں گا آپ سنتے جائیں گے رب کعبہ کی حصد کی قسم ہے اگر چاہتے ہو کہ جنت مل جائے رب کعبہ کی حصد کی قسم ہے صدیق بھی تجھے جانے نہیں دیں گے فاروق بھی تجھے جانے نہیں دیں گے عثمان بھی تجھے جانے نہیں دیں گے جنت کب جب تک علی دلوں میں مسایا نہ جائے گا بھلتے بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا چڑ کے نیزے کی نوک پہ کہنے لگا مرتضیٰ کلال جسر علی کا ہے جکایا جکایا نہ جائے گا علی کا مقدر گرامی قدر ازاد آٹھ سو من قدر وعدہ ایک آسے اکھار دینا علی کا مقدر فاتح بدر ہونا علی کا مقدر فاتح خیبر ہونا علی کا مقدر فاتح خیبر ہونا علی کا مقدر رب کعبہ کی حصد کی قسم ہے اللہ نے علی کو بڑے مقدر دیے مگر ایک مقدر ایسا ہے جو نہ کسی کا تھا نہ ہے نہ ہوگا کعبے کا جوہر ہونا علی کا مقدر سہرہ کا شوہر ہونا علی کا مقدر علی کا مقدر مہترین لیکن ایک لوڑی اوڈی اراند است myth لیکن میں مقدر اراند کا کہواریم علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا بوز چہرے بگار دیتا ہے علی کے ذکر کو اتنا اتنا نہ سمجھے من کر علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھار دیتا ہے علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھار دیتا ہے علی تو وہ ہے اپنے ناظرین کے لیے آخر میں درد پاک پیش کرتے ہوئے اپنی حاضری اختتام کی طرف لا رہا ہوں بلغل الا بکمال ہی بلغل الا بکمال ہی کاشفت پجاب جمال ہی ہاسنہ جمعیوں خسال ہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی دسر بھائی میں نے بالکل اپنے انداز میں یہ کلام تیار کیا ہے آپ کی سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کمال ہی چاند کے دوٹ کڑے کرنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کمال ہی دوبے و سورج کو واپس پلٹانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کمال ہی حلقتاتہ کو آنکھ واپس کرنا یا حبیب اللہ کمال ہی یا حبیب اللہ کمال ہی والدہا واللیل ازا سجا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کمال ہی علم نشرانا کے صدرک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کمال ہی ورفانا لکا ذکرک یا حبیب اللہ کمال ہی لا اخسن بی حضر بلد یا حبیب اللہ کمال ہی وما رسل اللہ کا اللہ رحمتا للعالمین شایر رسول اللہ شایر مزمیل شایر متصر شایر رسول اللہ شایر رسول اللہ بلکمالہی مہ کانا محمد ابا آدم من رجالکم ولکی رسول اللہ وخاتم النبیجین یا رسول اللہ یا عبیب اللہ بلکمالہی سبحان اللہ ذی اسرا بیابدی لیل من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصاء بارکناہو یا رسول اللہ یا عبیب اللہ بلکمالہی ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی نبی یا ایو اللہ ذینا امنو سلو علیہ فسلموا تسلمہ یا رسول اللہ یا عبیب اللہ بلکمالہی سلو علیہ مہو مہر میں تیری روشنی ہوئی ختم تجھ پہ پیمبری نہیں تجھ سا تیرے سیوا کوئی کرے کون تیری برابری کرے کون تیری برابری نہ ہے کسی کی مجال سلو علیہ نہ ہے کسی کی مجال سلو علیہ آلہی چھڑ جائے جس گھڑی شہے کون مکان کی بات چھڑ جائے جس گھڑی شہے کون مکان کی بات پڑیے درود چھوڑیے سارے جہاں کی بات اور آتی ہے یولبوں پہ شہے انسو جہاں کی بات جیسے موزمی کہو اور آسماء کی بات اور شہر نبی کی یاد نے اور شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا مجھے آج نصیر تو نے سنا دی آج مجھے کہاں کہاں کی بات سلو علیہ بھائے سلو علیہ بھائے سلو علیہ کیا کہنے ناظرین کرام آپ سماد کر رہے تھے معروف نقیب محفل جناب حافظ محمد عبرال الحق اتاری قادری صاحب بڑے آسن انداز میں مولا کائنات علی المرتضی شہر خدا داماد رسول سرتاج بطول کے ذکر پاک سے اپنی حاضری کا آغاز کیا پھر مدینہ کے تاجدار کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے گلدستے پیش کر کے اپنی حاضری کو اختتام کی نظر کیا خالق کریم آپ کی آواز میں عمر میں عمل میں علم میں برکتیاں تا فرمائے اللہ رب العزت مزید عزتوں سے ہم کی نار فرمائے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد سلمان رضا صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بارگاہیں خیر الانام میں حدیعہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں شکون یاز ایج کے سانچے میڈھل کے آ یہ کو چاہے حبیب ہے یہ کو چاہے حبیب ہے یہ کو چاہے حبیب ہے پلکوں پہ چل کے آ شوکون یاز ایج کے امت کے اولیاء بھی کیا بات ہے ادب سے دم بخد امت امت کے اولیاء بھی عدب عدب سے ہے دم بخد یہ بارگاہ سر ورے یہ بارگاہ سر ورے ورے یہ بارگاہ حصہ ورے دی ہے زمبل کے آ آ آ آ آ آ شوکون یاز ایج کے اور ماہ عرب کے آ گے تیری بات کیا اپنے ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے اے ماہ تاب روب نا اے ماہ تاب روب روب نا اے ماہ تاب روب نا ہر شب بدل کے آ شوکون یاز یاز ایج کے شوکون یاز ایج کے سانچے میڈل کے آ آ آ یہ کو چاہے حبیب ہے یہ کو چاہے حبیب ہے کیا کہنے بہت خوبصورت آواز خوبصورت انداز ہے لبالہ چاہ بھی کمال ہیں اور کلام بھی کمال انتخاب کیا بڑی آسن انداز میں حدیع عقیدت و محبت پیش کر رہے تھے جناب محمد سلمان رضا صاحب اللہ رب عزت آپ کو دارین کی سعادت آتا فرمائے حضور کے ذکر کا صدقہ مالک ان کو عزتوں سے اور خوشیوں سے بھرپور زندگی آتا فرمائے تو ناظرین کرام ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر لے کے چلتے ہیں جناب محمد عبرال حق اتار صاحب کی طرف آپ اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں عوض بللہ نشیطان رجیم بسم اللہ رحم رحم اندے دیر وڈے لجپال ننو کر زہرا دے رہن دے مرن تو باد بھی نال ننو کر زہرا دے اندے وڈے لجپال ننو کر زہرا دے زہرہ دے نو کر زہرہ دے ہندے ڈیر وڈے لج پالن نو کر زہرہ دے اور اندے مرن تو بعد ونال نے نو کر زہرہ دے جنو کر زہرہ دے دو نو کر سجدہ کے دلکے ہیں ایک نام ونال نے حبشی ہے دوزن نو کرانی جناب فیضہ ہے دونوں کی شان آپس میں ملتی جلتی ہے دونوں حبشا سے چلے ہیں ایک گلام بر گلام بر کر مکہ کی منڈیوں میں دکتا بکاتا مدینہ میں آیا بلال حبشی کو صدیق اکبر نے خریدہ خرید کر نو کر سجدہ کا کر دیا دوسری جناب فیضہ حبشا سے چلی اپنے بچوں سے کہنے لیکن دسر بھائی میں اپنا خانی علاج کروانے جا رہی ہوں بیٹوں نے کہا اماں ہم بازشاہ ہیں ہم میں کیا ضرورت ہے اسی کے پاس جانے کی آپ ملکہ حبش ہیں جس سے علاج کروانا ہے انہیں ادھر بلالیتے ہیں جناب فیضہ فرمانے لگی بیٹا انہیں بلالایا نہیں جاتا ان کے پاس جانے جاتے ہیں انہیں بلالایا نہیں جاتا ان کے پاس جایا جاتا ہے ریندے مرن تو بعد بھی تیرے پاک نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا بلکہ مجھ سے پہلے بلال حبشی جنت میں جائیں گے جس اونٹری پر میں سوار ہوں گا اس کی نکیل بلال حبشی نے پکڑے ہوگی اور سیدہ فاطمہ جس اونٹری پر سوار ہوں گی اس کی نکیل جناب فیضہ نے پکڑی ہوگی پھر مجھے برملا کہنے دیجئے تارے انوں بھی سوننی دین دے فجر بھی جلدی گھوننی دین دے کر دے یار کمال ننو کر زہرہ دے جنو کر زہرہ دے حیاء کے ماتھے کا تاج زہرہ حیاء کے ماتھے کا تاج زہرہ وفا پرستی کی لاج زہرہ مقام خونِ حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرہ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملائے تجھ کو جتاج زہرہ زمانے پر میں جو بٹ رہا ہے وہ تیرے در کا اناج زہرہ میرا اللہ جسے اوجے کمال دیتا ہے میرا اللہ جسے اوجے کمال دیتا ہے پھر اسے سجدہ تجبہ تاہرہ آفدہ زہدہ راتیہ مفسرہ کاریہ سجدہ بطول کی چوکٹ پہ ڈال دیتا ہے اب اگر کسی کا پر کلا ہو شاہ حسن شاہ حسین کہاں اب یہ وہ نام ہے جو شجرے غقار دیتے ہیں حسن حسین دی حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم اس دے کمی حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم اس دے کمی باہوت قلندر لال ننو کر زہرہ دے جنو کر زہرہ دے نبی دی بیٹی نجاب زہرہ نبی دی بیٹی نجاب زہرہ حنام عزت معام زہرہ میری اکلدہ فیصل آئے علی سوالِ علی سوالِ جوام زہرہ جوام زہرہ ہندے دیر وٹے لجپاہ نے نو کر زہرہ دے رندِ مرد تو باد وینار میں نو کر زہرہ دے کیا کہنے گرامی قدر حضرات آپ سماعت کر رہے تھے جناب محمد عبرالحق اتاری قادری صاحب کو آپ حضور کے نوکروں اور بالخصوص سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے نوکروں کی بات کر رہے تھے ہندے دھیر وڑے لجبال نوکر زہرہ تھے کیونکہ یہ لجبالوں کا گھرانہ ہے اس گھرانے سے جو مل جاتا ہے اسے بھی دنیا کی لجبالی مل جاتی ہے لجبال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے اس گھر کی غلامی تو حکومت سے بڑی ہے حضرت فضہ کا ذکر ہوا حبسہ کا تخت چھوڑا ہے تاج چھوڑا ہے سلطنت چھوڑی ہے سیدہ کے گھر میں آئیں جھاڑو کش بنی ہیں اگر ان سے بھی کوئی پوچھتا تخت کیوں چھوڑا تاج کیوں چھوڑا ریایہ کیوں چھوڑی وہ یہی جواب دیتی کہ لجبال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے اس در کی غلامی تو حکومت سے بڑی ہے اور کچھ لوگ ادھر کچھ لوگ ادھر باغ فدد پہ ہے پریشان ارے فردوست زہرہ کے قدموں میں پڑی ہے فردوست زہرہ کے قدموں میں پڑی ہے کرم کا مقزن شخاق کا مرکز عطا سرابا جناب زہرہ نبی کی صورت نبی کی صیرت نبی کا نقشہ جناب زہرہ زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ فلق پہ ہو تو بطول زہرہ اور زمان نے پھر کی اطالتوں میں نسحہ کی پہلی وکیل زہرہ نسحہ کی پہلی وکیل زہرہ اللہ رب العزت ہمیں بھی سعادت اکرام اسے محبت عطا فرمائے موتت عطا فرمائے اور ان کا تذکرہ ان کے گھیت ان کا ذکر گلی گلی نگر نگر عام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے تو ناظرین اکرام ہم آپ کو لے کے چلتی ہیں بہتی عظیم سنا خان مصطفیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جیسا کہ آپ نے ابرار بھائی سے قبل شماعت کیا خوبصورت انداز ہے خوبصورت آواز ہے جناب محمد سلمان رضا صاحب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں حدیعی عقیدت و محبت بیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہے اے رسول امین خاتم المرسلی اے رسول امین خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں ہے یہ اپنا عقیدہ بسید کو یقین ہے یہ اپنا عقیدہ بسید کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ جملہ یا اعظی سے خود سجا یا تجھے آپ اللہ کیا کہنے کیا کہنے دست قدرت خود نے ایسا بنایا تجھے جملایا صاف سے خود سجایا تجھے اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین تجھ سے کوئی نہیں اے رسول امیر تیرا سکرمہ کل جہاں میں ہوا یا رسول اللہ یا حبی تیرا سکرمہ تیرا سکرمہ تیرا سکرمہ اے رسول امیر تیرا سکرمہ 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 تیرا سکرمہ